سب انسان برابر ہے لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لعمر على اسودا ولا لعصودا على احمرا الا بالتقوی کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا میار صرف تقوی ہے یہ ہے در حقیقت وہ میارات یہ دعوت جب بھی سامنے آئے گی مضاہمت ہوگی آپ کو معلوم ہے کہ سکرات کو تو زہر کا پیالہ عدالت کے اندر پینا پڑا عدالت میں اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ تم جو باتیں بیان کر رہے اس سے ہماری نسل بگڑ رہی ہے ہمارے آئی عقیدے جو ہے نسل ہماری نوجوان نسلی جو ہے اس سے برگشتہ ہو رہی ہے تو اب ایک ہی شکل ہے یا تو تم زبان بند رکھو خاموش رہو بولو نہیں اپنے دل میں جو عقیدہ چاہو رکھو ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے کوئی باسپورس نہیں کریں گے لیکن اگر بیان کرو گے تو وہ ہمیں گوارہ نہیں ہے اگر بیان کرنے سے باز نہیں رہ سکتے تو یہ جو زہر کا پیالہ موجود ہے ابھی پیرو اس نے فورا اٹھایا اور پی لیا حق کے بیان کرنے سے میں باز نہیں رہ سکتا زندگی کے معنی کیا ہوئے کہہ کے لئے زندہ رہنا پھر اس لئے زیستن برائے چیز کس چیز کے لئے زندہ رہنا ہے زیستن تو ہوتا ہے بغیر کسی مقصد کے لئے برائے مقصد زندگی برائے زندگی تو کوئی شہ نہیں ہے یہ امانت جندرودہ مزدے ماست اگر میرا مکان ہے تو یہ میری ملکیت نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی ملکیت ہے میرے پاس امانت ہے مکان تو دور رہا میرا یہ ہاتھ جو ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے میرے پاس امانت ہے امانت کو میں اصل مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف اگر استعمال کروں گا خیانت ہو جائے اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالی ہی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے تو تمام انسان برابر ہیں پیدائشی طور پر نہ کوئی اونچا ہے نہ نیچا ہے نہ گھٹیا ہے نہ بڑیا ہے نہ آلہ ہے نہ آدنا ہے کوئی نہیں یہ امانت چند روزہ نزد ماست درحقیقت مالک ہر شیخ خداست اب لوٹ کیجئے یہ ملکیت انسانی کی نفی یہ کسی بیسوی سدی عیسوی کے کومنیس سائل کا یہ شیر نہیں ہے جو میں نے آپ کو سنایا یہ آٹھ سات آٹھ سو برس قبل کے شیخ سادی کا شیر ہے لِلَّهِ مَا فِسْتَبَاوَاتِ وَمَا فِلَّمْ یہ الفاظ تو اتنی مرتبہ آئے ہیں کہ گنتی نہیں کی جا سکتی اس کے معنی کیا ہوئے ملکیت تام مہ مکمل ملکیت مخلوق میں سے کسی کو کسی چھیکی حاصل نہیں ہاں مخلوق کے لیے امانت ہے سرباہ دارانہ نظام ہے ہیبز اور ہیب نوٹس کے اندر معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے استبدادی نظام ہے اپریسرز جو مستدعفین اور مستقبرین کے مابین معاشرہ منقصیم ہیں وہ مستقبرین کا بھی پسند نہیں کریں گے اس دامت کو وہ جنہوں نے اپنی خدائی کے تخز جمع رکھے ہیں ڈیوائن رائٹس آف کنگز بادشاہوں کی اختیارات تو جو ہے خدائی اختیارات ہیں یہ باقاعدہ فلسفہ رہا ہے پورے یورپ کی تاریخ کے اندر ہندوستان میں بھی یہ بادشاہ لوگ کون ہوتے تھے یہ سورج بنسی خاندان کے ہیں یہ چندر بنسی خاندان کے ہیں یعنی یہ در حقیقت دیوتاؤں کی نسل سے ہے یہ تو مقدس لوگ ہیں ان کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ان کے اس مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا چندر بنسی سورج بنسی خاندان کے لوگ ہیں جو یہاں حکومت اوپر کر رہے ہیں ان کا حق ہے حکومت کرنا وہاں اگر یہ دعوت الاللہ بلند کی جائے گی تو یقیناً مخالفت ہوگی مضاحمت ہوگی دائیوں کو ستایا جائے گا مارا جائے گا پیٹا جائے گا موسیقی